جب انوشہ کے سامنے آیشہ کی سچائی آ جاتی ہے کہ آیشہ اس وقت سے محبت کرتی ہے تو انوشہ سب گھر والوں کو بلا کر آیشہ کی تظلیل کرنے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑتی اور آیشہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے جب آیشہ اپنی بہن جویریہ کو گھر آ کر بتاتی ہے کہ انوشہ نے اس کی باتیں سن لی اور اسے بے عزت کیا تو جویریہ آیشہ سے کہتی ہے آپ ہی آپ مکہ چاہتی ہیں جھوڑ بول دیتی ہے مگر آپ بنا کچھ کہے ہی آگئے اس طرح تو سب آپ کو ہی غلط سمجھیں گے مگر آیشہ جویریہ سے کہتی ہے میں کبھی جھوڑ نہیں بول سکتی چاہے جو بھی ہو جائے آیشہ اس ڈر سے آفس جانا ہی چھوڑ دیتی ہے کہ کہیں کوئی اس سے سوال نہ کرے اس پر انگلی نہ اٹھا ہے کہیں انوشہ نے سب کو بڑھا چڑھا کر اس کے بارے میں نہ بتا دیا تو اس پر جویریہ آیشہ سے کہتی ہے آپ ہی آخر کربتہ آپ ایسے چھپ کر بٹھی رہیں گی کب تک آپ ان لوگوں کو فیس نہیں کریں گی وہیں انوشہ اس وث سے کہتی ہے آیشہ تو تم سے محبت کرتی ہے کہیں تم بھی تو آیشہ سے محبت نہیں کرتے کہیں یہ تم دونوں کا پلان ہی تو نہیں تھا جس پر اس وث کو غصہ آ جاتا ہے اور انوشہ سے کہتا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ آیشہ کی باتوں کو اگنور کیا کرو کیونکہ ماما کو آیشہ سے بہت زیادہ محبت ہے وہاں جب آیشہ آفیس جاتی ہے اور وہ بھی جویریہ کے کہنے پر ان لوگوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو اب اس وث آیشہ کو کال کر کے اپنے کیبن میں بلاتا ہے اب کیا اس وث آیشہ سے اپنی محبت کا اظہار کر پائے گا جبکہ اب انوشہ اس وث کو بتا چکی ہے کہ آیشہ اس سے محبت کرتی ہے اور کیا آیشہ انوشہ کی کی گئی تظلیر کو بھلا پائے یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے امی آیشہ